اسلام علیکم کانس ٹیبل اور اے ایس ای کی اسامیوں کے لیے اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان سے پریمری سے ماسٹر تنیم والوں کے لیے ان کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری اسامی آئی ہیں اسلام آباد پولیس میں جن میں آن لائن اپلائی کرنے کا مہتر آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ورسٹے آن لائن یوٹیوب چینل پر چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن کر لیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے یہ ویبسٹ اوپن کریں جہاں پہ آپ کو اسلام آباد پولیس جابز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملیں گی اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے یہ ایڈوارٹ آجمنٹ بتائی تھی کئی لوگوں کے سوال کلیئر نہیں تھے میں نے کہا آپ کو ایک پروپرلی ویڈیو بنا کے دے دوں جس میں آن لائن اپلائی کا میتھر بھی ہو اور واضح طور پہ جو نظر آ سکے ایڈوارٹ آجمنٹ جس کی آپ مکمل انسٹرکشنز فالو کرنے کے بعد خود بھی اپلائی کر سکیں اور اگر ہم سے اپلائی کروانا چاہیں تو انتہائی مناسب چارجز میں ہم اید کے دنوں میں بھی آپ کو سرویسز دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کوئی بھی موقع آپ کے ہاتھ سے نہ نکلے تو آپ گورنمنٹ کی کسی بھی جابز کی انفرمیشن روزانہ کی بنیاد پہ سی جاب سیٹی ویب سیٹ اوپن کرنے کے بعد ورس اپ کے جوائن ہونے سے بھی اپ ڈیٹ جان سکتے ہیں اور انٹرنیشنل لیوز پہ ویزوں جابز کی انفرمیشن کے ساتھ گھر بیٹھ کے پیسے کمانوں کی تفصیلات کی ڈیٹیلز اور گورنمنٹ کے کسی بھی اداری کی جابز کی انفرمیشن روزانہ کی بنیاد پہ ڈیٹیل اور انفرمیشن جان سکتے ہیں لیکن یہ بھلا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا اے ایس آئی کے لیے ایک سو اٹھارہ سامیہ ہیں پنجاب سن بلوچستان کے پی کے اور اے جے کے گلکل برچستان سے کتنی کتنی مرد اور خواتین کے لیے سامیہ ہیں اور ہائٹ آپ کی کتنی ہونی چاہیے پانچ وٹ سات انچ مرد اور خواتین کے لیے جو اٹھارہ سے پچیس سال تک عمر رکھی گئی ہے اس میں آپ کو ڈیٹیل لکھی بھی مل جائے گی کانس ٹیبل کے لیے آٹھ سو اٹھارہ سامیہ ہیں پنجاب سن خیبر پکتون خواب پلوچستان فارٹا اور گلکل برچستان سے جتنی جتنی جس جس مرد اور خواتین کے لیے سامیہ ہیں اوپن میریٹ کے ساتھ مرد حضرات کی پانچ فوٹ سات انچ ہائٹ اور فیمیلز کی پانچ فوٹ دو انچ اور اوپر والی پوست کے لیے بھی فیمیلز کے لیے پانچ فوٹ دو انچ ہائٹ رکھی گئی ہے آپ کے پاس نادرہ کا ایشو آئی ڈی کا لازمی ہونا چاہیے جس پوست کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ کے پاس اس کا سیٹیفکیٹ اور ڈو میسل تو لازمی ہی ہونا چاہیے کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے ڈو میسل نہیں بنوایا تو بنوا لیں کیونکہ گورنمنٹ کے آپ تو کئی پرائیوٹ ہزاروں میں بھی جوب اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ڈو میسل کی ہوں گی وہ آپ نے لیٹسٹ کھچوا کے اٹیش کرنی ہے اور ایفیڈیوٹ ڈیوٹی کی آپ کو جوڈیسٹک آفیس ڈی سی او کے کیس اپلائی اگینسٹ نون مسلم کوٹا ٹھیک ہے یہ لکھی بھی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں اور پندرہ سو روپے آپ اسلامباد پولیس کے ویریفکیشنز اور ایک ہزار پیار ریکیروٹمنٹ ڈاکومیٹیشنز پورسیسی فیس فائیف ہنڈرڈ یہ آپ کو جو پندرہ سو روپے فیس آپ نے جو جمع کروانی ہے لنک ون کے ذریعے ایٹی ایم انٹرنان بیکنگ ایزی پیسہ جیش کیش یو پیسہ کے ذریعے بھی آپ فیس جمع کروا سکتے ہیں چاہے وہ سیٹرڈے سنڈے کا اندزار نہ سوچئے گا کہ ایت کے دنوں میں ہم فیس جمع کروائیں بینک بند ہیں تو اس کے لیے آن لائن فیس بھی جمع ہو سکتی ہے ویلڈ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے اور انسٹرکشنز آپ کو یہاں پہ لکھے بھی مل جائیں گے اور ہیلپ لائن نمبر پہ کال بھی کر کے آپ ڈیٹیلز پوچھ سکتے ہیں اپلائی کرنے کی ہم نے پہلے ایک ویڈیو بند آکے دی تھی لیکن کئی لوگوں کے کنفیوز تھے تو اب آپ یہ کلک ہیر کے بٹن پہ کلک کریں اور آپ کے پاس ان کا اپلائی کر یہ لنک اوپن ہو کے آ جائے گا یہ والا لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد آپ جب اس لنک کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ فارم آ جاتا ہے دیکھیں کانس ٹیبل اور اے ایس ای کے لیے پندرہ سو روپیا فیس ہے جو نقابلے واپسی 26 جون دوہزار 24 سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے لازڈیٹ یہ ہے لازڈیٹ کا اندزار نہیں کرنا کئی لوگ ہوتے ہیں نائب کا صرف کسی بھی اسامی میں اپلائی کرنے کے لیے اپلائی نو کے بٹن پہ آپ کلک کریں ہر پوسٹ میں اپلائی کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا آئیڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے فرسٹ نیم لازٹ نیم فون نمبر اپنا ای میل پاسورٹ اور کنفرم پاسورٹ آپ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پڑھ لیں اور کریئیٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں پھر آپ نے اس کو آکے سائن این کے بٹن پہ کلک کرنا ہے سائن این کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آئیڈی کارڈ اور پاسورٹ دینے کے بعد اس کو لوگن آپ نے کرنا ہے لوگن کرنے کے بعد فارم کیسے آئے گا یہ آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے ساری یہ ریجسٹریشن کر لینی ہے اب یہ دیکھیں فارم میں نے یہاں پہ جو ریجسٹریشن کرنے کے بعد سائن این کر لیا تو میرے پاس یہ پیج آ جاتا ہے ابھی میں نے کسی پوسٹ میں اپلائی نہیں کیا آپ کی ریجیکٹر خدا نہا سا اپلیکیشن ہو جائے فی جو آپ نے اپلوڈ کی ہوگی آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی امید واقع کسی بھی گلتی کو درست کرنے کے لیے آخری طریق تک اپنی آن لین درخواست میں ترمیم کر سکتے ہیں ابتدائی آن لین فارم جمع کروانے کے بعد جو بھی نئے تجربے کا دعوی شامل کیا جائے گا انہیں اہل ہونے کی کوشش کے طور پر دکھا جائے گا اور اگر وہ کسی بھی نیجی تنظیم سے آئے ہوں گے تو قابل قبول نہیں کیے جائیں گے آن لین فارم درخواست فارم میں فراہم کردہ معلومات کو حتمی صورت کیا جائے گا ٹیسٹ کی طریق وقت اور مقررہ ذکر رول نمبر سلک کیا جائے گا اور پوسٹ کوڑیر سے ٹیسٹ کے لیے امیدواروں کو کوئی بھی علیدہ کال لیٹر جاری نہیں کیا جائے گا تو یہاں پہ سپیشلی دیکھ لیں آپ کے پاس ویلڈ ای میل اور فون نمبر وہ ہونا چاہیے جس کا نیٹورک چینج نہ ہو وجہ یہ ایس ایم ایس کے ذریعے ہی آپ کو اس کی ڈیٹیلز آنی ہے اب آپ نے اس میں کریئٹ اپ ڈیٹ پرو فائل پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کریئٹ اپ ڈیٹ پرو فائل پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی تصویر اس طرح سے بلو بیگرانڈ والی لگانی ہے اور یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ تصویر کھینج کے ایسے لگانی ہے آپ اس کو اچھے کیمرے سے یا سکین کر کے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے جو جے پی جی کی یا پی این جی فارمٹ میں ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں پی ڈی اپ میں اپلوڈ کر لیتے ہیں اس میں نہیں آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اپنا نام لکھنا ہے جو آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہے اور لاسٹ نیم بھی آپ نے وہ لکھنا ہے جو آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہے فرسٹ نیم فادنٹ کا جو نام لکھا ہے ای میل کے ساتھ ڈیٹو برث آپ کا یہاں پہ منت ڈیٹ ایئر اور یہاں پہ پرمننٹ اڈریس اور پوسٹ اڈریس آپ کا جہاں پہ مجودہ جو پکا آپ کا اڈریس ہے اور اگر آپ کا جہاں پہ ایک زمپل کئیوں کا آئی ڈی کارڈ چینج ہوتا ہے وہ ان کا مستقل پتہ کوئی اور ہوتا ہے اگر تو آپ کا لہدہ 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 لکھیں اور اگر ایک ہی ہے تو سیم لکھیں اگر سیم ہے تو آپ نے اس پر ٹک کا نشان کر دینا ہے اگر آپ کے پاس جو فون نمبر دیا ہے اس کے علاوہ کوئی فون نمبر ہے وہ ٹائپ کریں اور آپ میل فیمل جو اپلائی کریں ہیں اس کی یہاں پہ ڈیٹیل دیں اگر آپ کسی بھی ملے میں ڈومیسل یا کوئی بھی گلت سندت پائی گئی تو درخواست ریجیکٹ کر دی جائے گی یہ قانونی کاروائی بھی آپ پہ کی جائے گی تو اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کا ڈومیسل کہاں کہاں ہے یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ڈومیسل آپ کا جہاں کا جو شہر کا ٹائپ کرنے کے بعد آپ کا خون کا گروپ کیا ہے آپ نے خون کا گروپ بھی یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور الحمدللہ آپ کا اسلام ہی ہوگا ٹائپ کریں اور میری سریٹرز آپ سنگل ہیں یہ شادی شدہ اور کرنٹ اس ٹائم آپ کوئی گورنمنٹ جاپ کر رہے ہیں پرائیوٹ جاپ کر رہے ہیں یا سمی گورنمنٹ کی یا کیا کام کر رہے ہیں وہ آپ اس کی یہاں پہ آکے ٹائپ کریں اس کے بعد اگر آپ آکے اپنی ڈیٹیلز ٹائپ کرتے ہیں فور ایزمپل یہ میں سیمپل کے طور پہ آپ کو فارم فل کر کے دکھا رہا ہوں ڈگری سب سے بہلے آپ نے یہاں پہ میٹرک کی ڈگری ٹائپ کرنی ہے ڈگری کا نام کی سیئر میں آپ نے فائف یئر ایٹ یئر جو بھی یہ دسویں کی کلیئر کی ہے ڈگری کا نام آپ کا یہاں پہ دیکھیں میٹرک آ گیا میجر سبجیکٹ آپ کے کون سے تھے وہ آپ ٹائپ کریں اگزمپل میں نے آکے جو بھی اگزمپل آپ کا میجر سبجیکٹ آ جاتے ہیں وہ آپ ٹائپ کرتے ہیں آپ کا جو پاسنگ یئر آپ کا کیا تھا آپ اس میں پاسنگ یئر میں آکے یہ آپ کے اگر سبجیکٹ چینج کرنے آپ آکے چینج کر لیں اور پاسنگ منت ڈیٹ یئر کس منت ڈیٹ یئر کو آپ کا رزلٹ آیا اور ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے تھے اپٹین کتنے آئے یہاں پہ مارکس آف ٹائپ نمبر لکھیں اپٹین کتنے تھے اور ٹوٹل لکھ لیں کس بورٹ سے آپ نے کمپلیٹ کی میٹرکی تلیم اس کے بعد اگر آپ نے ایف اے کا دینی ہے ڈیٹیل یا آپ نے جو فور ایزمبل دینی ہے گریجویشنز کی یا ماسٹر کی آپ ایڈ پہ کلک کر کے وہ ڈیٹیل دے سکتے ہیں جاب ڈسکرپشنز کیا تھی جاب کس مہینے ڈیٹ شروع کی اور کس مہینے ڈیٹ تک آپ نے ختم کیا یا مجودہ بھی آپ جاب کریں ٹک کریں مطلب کہ آپ ایزا ایچ آر جاب کریں ہیں کمپیورو اپریٹر جاب کریں ہیں سکیورٹی گارڈ جو بھی کریں وہ ٹائپ کریں ایک کے زیادہ ایکسپیرینس والے ایڈ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ جب اس کو ایڈ پہ کلک کر لیں گے تو آپ یہاں پہ آکے ویو پروفائل پہ کلک کریں گے یہ ویو پروفائل آپ کی دیا رہے گی کہ آپ نے یہ اپنا سارا ایٹ ڈیٹا ٹائپ کیا ایڈوکیشنز میں اگر آپ کی کوئی گلتی ہے ایکسپیرینس میں یا پرسنل ڈیٹیل میں آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں دیکھیں جیسے ایک آون پرسنل پروفائل کمپلیٹ ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ نے پہلے ہی 100% پوری کر لینی ہے پھر اپلائی کرنا ہے اپن اپلیکیشنز پہ کلک کرنا ہے جو آپ نے فارم سمیٹ کیا ہو گئی یہ آپ دیکھیں جس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور سمیشن اپلیکیشنز کی بھی آپ کو ڈیٹیل آجے گی جب آپ پورا فارم فیل کر لیں گے یہ فارم سمیٹ ہو جائے گا لیکن فید جمع کروانے کے بعد آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے سمیٹ اس کی مزید تفصیل کے لیے لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ ویبسٹ سے جاب سیڈی اوپن کرنے سے مل جائے گا یہ بھلا لنک آپ کو مل رہا ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو کسی بھی گورنمنٹ جاب میں اپلائی حد تک کی سرویسز لینی ہو تو آپ ہماری ویبسٹ سے جاب سیڈی اوپن کریں گے کوئی بھی ایک پوسٹ اوپن کریں گے اور وہاں پہ آپ کو ایک فون نمبر ملتا ہے 03090002 کا اپلائی کی حد تک چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو یا انٹرنیشنل لیوز پہ جابز کی سرویسز ہم سے لینا چاہے آپ وہ لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورڈسٹین آن لائن کے ذریعے دیگر کسی بھی انفرمیشنز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز اپلائی کے میتھر کے ساتھ آپ کو دی جا سکے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن رکھیں ویڈیو کو اپنے دو سب آپ کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے لازمی شیئر کریں اللہ حافظ